اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل خیریہ سے ہوں تو جو ہم بنایں گے بہت ہی شاندار طریقے سے تو دیکھیں یہاں میں نے کڑھائی لے لیے اس میں ڈال دیا ہے اوئل اور میں نے ہاف کیجی لیا ہے میٹ اور یہاں میں نے لی ہے آٹھ انین لے لی تھی میں نے یہاں پہ جسے میں نے سلائسز میں اس طرح کٹ کر دیا تھا تاکہ ہماری انین جو ہیں وہ جلدی جلدی سے نہ سوفٹ ہو جائیں اور بلکل ہم اسے کریں گے لائٹ براؤن کلر کا براؤن نہیں کرنی صرف ہمیں بلکل لائٹ براؤن ہو جائے نا تب ہم اس میں جو ہے وہ میٹ کو ایڈ کریں گے اور ہم اسے فل فلیم پر نہ پکائیں گے انین کو کیونکہ انین پکنے میں زیادہ ٹائم لیتی ہے اس لیے ہم اسے فل فلیم پر ہی رکھیں گے اور دیکھیں اس طرح سے کچھ لائٹ براؤن ہو گئی اور ساری پیازنا ہماری بوجھ گئی ہے اب ہم اس میں میٹ ڈال دیں گے اور اس کو چلائیں گے اس کا کلر چینج ہونے تک اور جب اس کا کلر اچھے سے چینج ہو جائے گا اور تھوڑا یہ بھنائی پر آ جائے گا اور ہم اسے ڈال کر بھون لیں گے تاکہ اس کی مہک جو ہے جو ہوتی ہے نا کچھ گوشت کی وہ نکل جائے یہاں میں نے ہاف ٹی سپون لے لی ہے بلیک پیپر ایک تیز پتہ ایک چھوٹ پڑی لائچی ون ٹی سپون زیرا ایک ایک دال چینی جاویتری کے ٹکڑے یہ میں نے کھڑے گرم مسالے ڈال دیئے ہیں اور چار لے لی ہے میں نے سابت مرچیں کچھ اس طرح دیکھئے میں توڑ کر انہیں ڈال رہی ہوں بیسکلی اس میں سارے کھڑے گرم مسالے جاتے ہیں اور دیکھیں یہاں میں نے جنچر کو جولینز میں کٹ کر لیا تھا تین لے لی تھی میں نے انین سوری ٹیمیٹو ٹیمیٹو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور میں اس میں دہی ایڈ نہیں کرتی ہوں جب میں اسٹیو بناتی ہوں تو میں اس میں لیمن اور ٹیمیٹو کا استعمال کرتی ہوں اب دیکھیں یہاں میں نے ڈال دیا اس میں ون ٹی سپون سالٹ اور ون ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر ون ٹی سپون کشمیری ریڈ چلی پورڈر اور ہاف ٹی سپون حلدی اور یہاں میں مجھ سے ایک کلپ مس ہو گئی تھی میں نے اس میں جنجر گارلک کا پیسٹ بھی ڈالا تھا تھوڑا سا زیادہ نہیں بہت تھوڑا سا ڈالا تھا کیونکہ ہم نے اس میں جنجر کا بھی یوز کیا ہے صرف تھوڑا سا ون ٹی سپون نہیں ہاف ٹی سپون میں نے جنجر گارلک پیسٹ پیس میٹ کر دیا تھا اور دیکھیں یہاں ہم نے اس میں جو ہے نا کوریانڈر پورڈر کا یوز نہیں کیا ہے اس میں میں ڈالتی ہوں ون انا ہاف ٹی سپون یہ ہے سابود دھنیا جس کو میں کوٹ کر اس طرح ڈال دیتی ہوں اس سے بہت ہی مزیدار فلیورز آ جاتے ہیں اور آپ اس طرح بنا کر دیکھیں میرے میتھرٹ سے انشاءاللہ جب بھی آپ بنائیں گے نا اسی طریقے سے بنائیں گے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی شاندار ہوتا ہے ہنڈرٹ پرسنٹ آپ اسے اگر ایک بار بنا کر کھائیں گے نا تو دوبارہ ضرور اسے بنا کر اسی میتھرٹ کے ساتھ آئیں گے اسی میتھرٹ کے ساتھ آپ بنائیے گا دیکھئے گا آپ کو بھی بہت ٹیسٹی لگے گا اور بہت ہی مزیدار یہ بن کر تیار ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے میں نے اس میں دو گلاس پانی ڈال دیا تھا تاکہ ہمارا میٹ جو ہے وہ گل جائے اور دیکھیں یہاں ہمارا میٹ گل چکا ہے تو ہم اسے بھون رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ لے لی تھی چار سے پانچ گرین چلی اس طرح موٹی موٹی کٹ کر لی تھی میں نے وہ اس میں ایڈ کر دی اور ایک بڑے سائز کا لیمن لیا تھا وہ بھی میں نے اس میں سکویز کر دیا ہے بس اتنی کھٹاس جو ہے اس کے لیے بلکل صحیح رہتی ہے اب دیکھیں یہ بھون گیا ہے بہت ہی مزیدار طریقے سے اور ہم اسے بھونیں گے اور بھونتے میں ہی میں اس میں ڈال دوں گی کوریانڈر کوریانڈر تو ڈلنا مست ہے بھائی کوریانڈر کے بنا تو نا ہنڈیا میں جو ہوتی ہے ہماری ریسپی اس میں مزا ہی نہیں آتا بینا کوریانڈر کے اور دیکھیں یہاں پہ میں نے نمک مجھے تھوڑا کچھ کم لگا تھا تو میں نے نمک بھی یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اسی پوائنٹ پر اگر آپ کو نمک یا مرچ کم لگے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور دیکھیں ہم اسے مزید بھونتے جائیں گے بہت اچھے سے اور دیکھیں کتنا ٹیمٹرنگ کتنا مزیدار اور بہت ہی ڈیلیشز یہ لگ رہا تھا اور اتنا ہی ٹیسٹی یہ بنا تھا اب اسے ہم دو منٹ کو ڈھک کر پکا لیں گے اور دیکھیں اب میں اسے کر رہی ہوں ڈیش آؤٹ دیکھیں کتنا مزیدار ٹیسٹی اور بہت ہی لذیز بن کر تیار ہوا تھا آپ اسے روٹی سے کھائیں یا پھر نان سے کھائیں کسی سے بھی آپ کھائیں یہ بہت ٹیسٹری لگتا ہے یقین مانی ہے بہت ہی مزیدار بنا تھا اسی میتھرڈ کے ساتھ آپ بھی بنائیے اپنے گھر والوں کو کھلائیے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ نے بنایا تو کس طرح سے بنا اوپر سے ہم جنجر اس طرح جولینز میں کٹ کر کے اس میں لگا دیں گے اس کی گارنیشنگ کر دیں گے اور دیکھیں کتنا مزیدار ہمارا میٹ اسٹیو لگ رہا ہے اور اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں مزیدار لگتی ہیں آپ انجوائے کرتے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک پھر ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا 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 نیچے لگے تو اسی پوائنٹ پر آپ اسے کر سکتے ہیں